بسم اللہ الرحمنہ ہی میڈیکن ہربل سیڈیشن ہربلیس موفی آس آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے سنگھارا کون سے لوگ کھا سکتے ہیں اور کون سے نہیں اور سنگھارا کے ہیلتھ بینیفیٹس کیا ہیں موسی ہنڈر میڈ سے ایٹی لوگ یہی جانتے ہوں گے سنگھارا منیگو گھارا کرتے ہیں اس کے لیے جی اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اور بھی بہت بہت پیدے ہیں آلٹرنڈیٹیو میڈیسن ہربل میڈیسن پہ آپ بلیب رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سکسرائب کریں تاکہ ہماری تمام معلومات سا آپ تک پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیس تک آئیں تینکیو جزاک اللہ سردیوں میں وائٹ بلیڈ سیل کی کمی ہوتی ہے جسم میں جو رتوبتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں کیونکہ سردی کی وجہ سے جسم میں خوشکی ہو جاتی ہے تو سنگھاڑے کا استعمال خوشکی نہیں ہونے دے گا وائٹ بلیڈ سیل کو کم نہیں ہونے دے گا تو سنگھاڑے کا استعمال ان حضرات کے لیے بیتری ہیں جن کا ویڈ کم ہے جو دبلے پتلے ہیں جن کے جسم میں خوشکی ہے جن کو موسنی قبض رہتی ہے جگر خون نہیں ہوناتا جگر سکر چکا ہے میدہ خوشک ہو چکا ہے دماغ میں خوشکی ہے تو وہ سنگھاڑے کا استعمال کریں سنگھاڑا سردیوں میں تو فریش آ جاتا ہے گرمیوں میں آپ کو وہ پاورڈر کی شکل میں ملے گا کسی بھی ہرپسٹور سے تو سنگھاڑے کا استعمال ایسے حضرات کے لیے ٹھیک ہے جو بلکل دبلے پتلے ہیں جو موٹے ہیں جن کو بلگم کا مسئلہ رہتا ہے بلگم بہت زیادہ رہتی ہے خانسی رہتی ہے تو وہ سنگھاڑے کا استعمال کریں گے جسم میں اور زیادہ بلگم بنیں گی تو بلگم مزاج جن کے جسم میں بلگم زیادہ بنتی ہے وہ سنگھاڑے کا استعمال مت کریں جنہ حضرات کو بادی بواسیر ہے بادی بواسیر کا مسئلہ ہے وہ سنگھاڑے کا استعمال مت کریں ان کو زیادہ ڈسٹرپنس ہوگی جن لوگوں کو وائٹ بلیڈ سائل زیادہ ہے اور جسم میں چربی زیادہ ہے چربی زیادہ بنی ہوئی ہے وزن زیادہ ہے تو وہ بھی سنگاڑے کا استعمال مت کریں سنگاڑے کے کیا کیا بینیفٹس ملیں گے آپ کو سب سے پہلے واٹ بیٹ سیل کو یہ بڑھائے گا سیکنڈلی مادہ تولیر کو کڑا کرے گا سپن کو بڑھائے گا دبلہ پتلہ جسم کو موٹا کرے گا دماغ کی خوشکی کو ختم کرے گا میدے کے ارسل کے لیے بہت فیدہ مند ہے ایچ پیلری میں لوگ اس کو استعمال کریں ایچ پیلری ایک میدے کی بیماری ہے اگر وہ آپ لوگوں کو مستہ ہے تو اس میں یہ بڑا مفید رہے گا آنکھوں کی بینائی کم ہے لائک کی طریعی نس کی وجہ سے کہ آپ ہینڈ جوب یا پچھے ستا کے مسائل میں محتلہ رہے ہیں تو یہ خوشکی کو ختم کر دے گا کیونکہ اس میں ایک خاص کسکوں کی لیوبریکیشن ہوتی ہے تو وہ لیوبریکیشن جب بڑھے گی تو آنکھیں کیونکہ آئی سائٹ زیادہ ڈیسٹارپ ہوتی ہے ہینڈ جوب سے تو وہ اس کو ریکاور کرے گا انشاءاللہ اس کے لئے ہوں اور بہت سارے بینیفٹس ہیں تو انشاءاللہ کریں گے اس پہ نیکس بات نیکس لیکچر میں اللہ حافظ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ